بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکالشپ کارنرز آپ کے لیے لیٹسٹ اپرچونٹیز کی انفرمیشن لے کے آتا ہے تو آج کی انفرمیٹر ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اور اپلیکیشن پروسیجر بتائیں گے سکاللینڈ پاکستان سکالشپس دوہزار تیس فارگرز ان پاکستان فولی فنڈڈ ہے جی اور اس میں بی ایس ایم ایس اینڈ ایم فل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں آل دا پاکستانی یونیورسٹیز آر ایلیجیبیل فار دیس سکالشپ تو کسی بھی پاکستان کی جو ایچی سی ایک سرکنائی یونیورسٹی ہے ان تمام یونیورسٹیز میں جو سٹیڈی کر رہی ہیں چاہے وہ بی ایس کر رہی ہیں چاہے وہ ایم فل یا ایم ایس کر رہی ہیں وہ اس سکالشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس سکالشپ کی کیا کیا سکالشپ کور کر رہا ہے کس طرح سے اس میں اپلائی کرنا ہے تو اگر آپ یہ ڈیٹیل ریڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہوگا تو سکوٹلینڈ پاکستان سکالشپ دو در تیس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے فولی فنڈل سکالشپ ہے انڈرگریجوئٹ ڈگری کے لیے اور ماسٹر پروگرام کے لیے اس کی اپلیکشن فی بھی نہیں ہے کوئی بھی اپلیکشن فی نہیں ہے اس کی میں اپلائی کے لیے یہ تمام انفرمیشن آپ لوگ کے لیے دی گئی ہے یہ آپ لوگ ریڈ اوٹ کر لیں لنک ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہوگا ڈسکرپشن سے آپ لنک اوپن کر کے ہی اپلائی کر سکیں گے تو چلیئے چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی اوورویو چیک کر لیتے ہیں کہ ڈگریز بیچلر اینڈ ماسٹر ہے فولی فنڈڈ ہے گورنمنٹ آف سکوٹ لینڈ جو ہے وہ سکوٹش گورنمنٹ اینڈ پاکستان مل کر یہ آفر کر رہے ہیں آل فی میلز کے لیے یہ سکولشپ ہے تاکہ فی میلز کی ایڈیوکیشن کو انکرج کیا جائے انہانس کیا جائے آل اوور دی پاکستان اس کی لازد دی ٹونٹی اکتوبر دوزر بائیس ہے اگر آپ لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے لیٹسٹ اپریٹونٹیز جابز سکولشپ کے لیے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جوائن اینڈ فالو کر سکتے ہیں جلویے اس کی کور کیا کر رہا ہے یہ سکولشپ ٹویشن فی کور کر رہا ہے اس کے بعد یونیورسٹی ہوسٹل فی بھی کور کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ٹریولنگ ایکسپینسل بھی یہ کور کر رہا ہے لیسٹ او سبجیکٹس کون کونس لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بیچلر ڈگری کے لیے ایڈوکیشن کنٹینیوز پاور فوڈ اینڈ اگریکلچر سیکیورٹی ہیلتھ سینسل کے لیے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمفیل اور ماسٹرز کے لیے ایڈوکیشن کنٹینیوز پاور فوڈ اینڈ اگریکلچر سیکیورٹی ہیلتھ سینسل سٹیم ایجوکیشن والے سٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی تو یہ ہے کافی بڑی کٹاگری ہے جی ان کی جو جن کو یہ سکولشپ اپلائی کریں اس کے بعد اپلیکشن کی رکارمنٹس ہے جی تمام فیمل کینڈیٹس میں اپلائی کر سکتی ہیں پاکستانی ہو یا آزاد جمہو کشمی مین کے پاکستان کے سٹیزن ہوں ڈیول سٹیزنشپ نہ ہو ان کی اور جس کا بھی پاکستان کی کسی بھی ایچی سی کنائی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیس ایبیلٹیز سٹوڈنٹ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں رویرل ایریا سے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کون چاہیے ہیں جی ڈیولی کمپلیٹر اپلیکشن فارم جی سیٹیفی آئیڈ کافی آف سی این ای سی آر ٹرانسکپس چاہیے ہیں آپ کا جو ایڈمیشن لیٹر ہے یونیورسٹی کا جو آپ نے ایڈمیشن دیا تھا وہ چاہیے اپلائی کس طرح کرنا ہے سائیڈ ٹیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ تین بٹن دیا گیا ہیں انڈر گیجورٹ کے لیے ماسٹر کے لیے اور نیچے افیشل سکولشپ ویب سیٹ دے گئی سب سے پہلے میں افیشل سکولشپ ویب سیٹ اوپن کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فیک ہے یا آتھینٹک ہے تو یہ چیزیں میں کلیر کرنے پہلے اس کے بعد نیچے جو ہنا فریکونٹلی آسٹ کویسٹن جو آپ کی جتنے بھی کویسٹنز ان کے انسرز دیئے گئے ہیں تو اگر آپ کا بھی کوئی کویسٹن ہے جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو آپ یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے ان کویسٹنز کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے ساری قویریز جو بھی آپ کے مائنڈ میں کویسٹن ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا ہم یہ اسمیس کرنے سے پہلے آپ یہ آل قویسٹنز ہیں وہ ریڈ اوٹ کر لیں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ بھی سوچ رہا ہو کون اپلائی کر سکتا ہے کون نہیں اپلائی سکتا تو یہ آپ قویسٹنز لازمی ریڈ اوٹ کریں تو میں پون کرتا ہوں افیشل سکالشپ ویب سائٹ اومن کرتا ہوں یہ لے جی ہم بریٹش کانسل کی ویب سائٹ پہ جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں اس سکالشپ کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے تھوڑا سا آپ نیچے کریں گے جسا نیچے کریں یہ دیکھیں سکالشنج پاکسٹن سکالشپ فار یانگ وومن اینڈ گرز بیچلر ڈگری سکالشنج پاکسٹن سکالشپ فار یانگ وومن ان گرز فارoriginal ومسٹر و Lip chilled اسکو پلس کے لئے نشان پر آپ اوپن کریں گے اس ساری تیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی سکالشنج پاکسٹن سکالشپ فار یانگ وومن ان گرز فنڈ فانڈس گریجوئیٹ سٹیڈیز پر پاکستانی بومن ان اینی ایچیزنگران یونیورسٹی کراس پاکستان یہ ساری تیل میں آپ کو آرڈی بتا سکتا ہوں یہ میں ریڈ اوٹ نہیں کروں گا اگر آپ نے ریڈ اوٹ کرنی ہے تو آپ لنک ڈسکرپشن سے اوپن کر کے ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوارڈ دیا گیا کیا سکولشپ کو کور کیا کر رہا ہے ٹویشن فی کور کر رہا ہے جی یونیورسٹی ہوسٹل فی کور کر رہا ہے ٹرائیولنگ فرام ہوم تو یونیورسٹی جو ہے وہ وہ بھی ٹرانسپورٹ کی پی بھی کور کر رہا ہے سبجیکٹس یا ایڈوکیشن سبجیکٹ سسٹینبل ناجی فوڈ سکیورٹی اینڈ اگریکلچر ہیلتھ سنسلی یہ کور کر رہا ہے الیڈیویٹی کریٹری آپ کے سامنے میں آپ پہلے بھی ریڈ اوٹ کر سکتا ہوں وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی اپلائی کر رہے ہیں اس طرح اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے ہاو ٹوپلائی کلک کھر ٹوپلائی کا لنک یہاں بھی دیا گیا ڈیڈ لینڈ بھی دی گئی ہے میں آپ کو وہیں سے بیک جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہیں سے اپن کر کے اپلیکیشن فارم تکاؤں گا اگر آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کو دوننے میں آسانی ہے تو آپ ادھر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو فارم مل نہیں رہا ہوتا آپ وہ لوگ جو ہیں وہ وہیں سے اپن کر کے فارم اپلائی کر سکتے ہیں اب میں بیک چلتا ہوں اگر اسی پوسٹ کے اوپر آپ کے سامنے میں ایمفل کا بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں سوری میں بیک آ گیا ہوں تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ایمفل والی بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں جیرے جیرے تھوڑا سے نیچے جائیں گے یہ ایمفل کی پلس والی سکولشپ پہ آپ پلس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایمفل کی ساری اوپن ہو جائے گی اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ جیسے دیکھیں گے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اپلیکشن فارم میں آپ نے بیسک انفرمیشن دینی ہے اگر آپ کا اپلیکشن فارم نہ مل رہا ہو تو آپ بیک جائیں اگر بیک جائیں اسی ویب سائٹ سے آپ کو سکولشپ کا جو اپلیکشن فارم ہے وہ لاسٹ پہ مل جائے گا یہ دیکھیں جی لاسٹ پہ جو بٹن بنے ہوئے ہیں کلک کھیئر ٹو پلائی فر بیچلی دگری کلک کھیئر ٹو پلائی فر ماسٹر ڈگری تو جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سیم فارم ہے جی دونوں کا دیکن آپ نے بیچلی دگری کے لیے سپرٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور ماسٹر ڈگری کے لیے بٹن پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں جی کرنا کیسے ہے بیسک انفرمیشن آپ نے دینی ہے اپنا فول نیم لکھنا ہے جینڈر ڈیٹ آف برث کنٹری آف برث لکھنی ہے کنڈیکٹ انفرمیشن لکھنی ہے کرنٹ ڈریس پرمنٹ ڈریس لکھنا ہے آپ نے ڈومی سائر ڈسٹک ای میل ڈریس پون نمبر ٹھیک ہے کرنٹ پروفیشنل سٹیٹس آپ نے لکھنا ہے اگر کوئی آپ جاب بغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اپلیکنٹ سی این ایسی نمبر لکھنا آپ نے پلیز اپلوڈ 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 کرنی ہے وہ پی ڈی ایف ہو سکتا ہے وہ جے پی جے ہو سکتا ہے پی این جی گف کسی بھی ٹائپ کے آپ یہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں تک آپ کا فیفٹی پرسنٹ فارم کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو دیکھیں اب یہ آرہا ہے یہاں کہ آپ نے فیل آؤٹ نہیں کی انفرمیشن اگر آپ یہ انفرمیشن فیل کریں گے تو نیکسٹ جائے گا نیکسٹ آپ نے اپنی ایڈیوکیشن ڈیٹیلز اپنا جو جس یونیورسٹی میں آپ کا ایڈیویشن ہے وہ ساری ڈیٹیلز فیل اپ کرنی ہے اس طرح سے آپ کا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ میں فارم کمپلیٹ فیل نہیں کر رہا اس میں ٹائم لگ جائے گا کافی تو میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے یہ ماسٹر اور ایم فیل کے لیے ہے اگر آپ نے دوسرا کرنا ہے جی بیچلر کے لیے تو آپ بیک جائیں گے اور یہاں سے سیمپل آپ بیچلر ڈگری والے فارم پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بیچلر ڈگری کا فارم کلک ہپن ہو جائے گا اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے اپلائی کرنا ہے دیکھیں ج سیم طریقہ ہے فارم سیم طرح کا ہے لیکن فارم کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لنک ڈیفرنٹ ہے بیچلر کے لیے اور ماسٹر کے لیے فارم فیل کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے تو اگر آپ کو آپ ماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کمیٹ کریں شکریہ